نمسکار دوستوں آج اپن بات کرنے والے مکہ کی پسل کے بارے میں جو مطلب جون جولائی کے مہینے میں بہتے ہیں اسی پسل کے بارے میں بات کرنے والے اگر آپ کی کچن گارڈن مطلب ٹیریس گارڈن کچھ بھی ہو اگر اس کے اندر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہو لگانے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھنا پورا اور پسند آئے تو لائک کمنٹ سسکرائب ضرور کر لینا دوستوں تاکہ تک بھی کو میں نئی ایسی ویڈیو لہوں انفرمیشن تو آپ کو مش نہ ہو سکے اور آپ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کا لپ لے سکے تو آج کی اس ویڈیو کو اپن کرتے ہیں شروع تو دوستو اگر آپ کے مطلب آؤٹڈور میں کئے پر بھی زیادہ اسپیس ہے اور اگر آپ اس کو وہاں پر لگانا چاہتے ہو تو مطلب کی جون یا جولائی کے اندر اس کو لگا سکتے ہو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستو اس پر بارس آنے کے بعد میں لگائی جاتی ہے جیسے آج بارس ہو گئی تو اس کے کل آپ کو اس کو لگا دینی ہے مطلب لگا دینے کا مطلب اس کے آپ مطلب کی زیادہ نہیں لگا رہے ہو کم لگا رہے ہو تو اس کے مٹی کے اندر اس کو بیچ ڈال کے اوپر سے ایک پتلی سی لہر واپس مٹی کی ڈال دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بیچ انکوریت ہو کے سات سے آر دن کے اندر بار آ جائیں گے اگر دوستو یہ بار نہیں آتے سات سے آر دن کے اندر تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو مطلب اس میں پانی ڈال دینا ہے اگر بارس نہیں آئے تو اگر دوستو اس مکے کی پسل کو لگانے کی بات کرتے تو لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے دوستو آپ کو مطلب کم جگہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ آپ کو مٹی کے اندر ڈال دینے ڈالنے سے پھر دوستو دھیان رہے کہ زیادہ گیرین نہیں ڈالنے باقی یہ پیڑ کبھی بھی بار نکل کر نہیں آئے گا تو دوستو اس چیز کا اوشیہ دھیان رکھنا کہ آپ کو اس کے جو پیڑ کو اندر ڈالوگے تین سے چار سیمی تک اس کو اندر ڈال دیجئے آٹھ سے نو سیمی تک اندر ڈالوگے تو یہ کبھی بھی بار نہیں نکلے گا تو اور پسل بھی آپ کی خراب ہو جائے گی اور دوستو اب اپن بات کرتے ہیں کہ اس پسل کے جو فل آتے ہیں مطلب کہ مکہ آتا ہے وہ کتنے دنوں میں آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ اپنے بیچ پر ڈیفرینٹ کرتا ہے کہ آپ بیچ کون سا لے رہے ہو ایک تو دوستو ہائیبریڈ بیچ آتا ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر مطلب کہ دو مہینے کے اندر اس کے مکہ نکل آتا ہے اور اگر آپ دیسی بیچ ڈال رہے ہو تو دوستو تین سے چار مہینے لگ جائیں گے اس کے اندر اور وہ مکہ آئے گا جو میٹھا ہوگا مطلب کہ یہ سے سنکر مکہ یا دوسرا مکہ نہیں ہوگا ہائیبریڈ بیز والا مکہ نہیں لینا ہے دوستو آپ کو مطلب دیسی والا مکہ لینا ہے اور دوستو میں تو یہ سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ کیچن گائیڈن کے لیے مکہ بو رہے ہو تو سب سے بیشت ہے دوستو کی مطلب آپ دیسی ہی مکہ یوز کریے دیسی بیز یوز کرنے سے کیا ہوگا مطلب آپ کے بیچنا تو ہے نہیں مطلب آپ کے گھر کے لیے چیئے تو آپ کو مطلب دیسی یوز کرنا ہے اس سے کیا ہے کہ مکہ میٹا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے سریر کو کوئی بھی لکشان نہیں ہوگا اور دوستو اس پسل میں جو روک ہوتا ہے اس کی بات کرتے پر تو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں نیلے کلر کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ دیرے دیرے پیلی پڑ جاتی ہے اور پتیوں کی جو نیچلی سطح ہے اس کے اوپر آپ کو مطلب سپید کلر کی ففوندی دکھائی دیتی ہے تو مکہ مطلب چل نہیں پاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا اس کو روکنے کا بھی میں بتا دیتا ہوں دوستو میکزین کاربونیٹ یا زیرم 80% ڈال کر آپ اس کو گھول کر اچھی طریقے سے پانی میں مکس کر لیجئے اور اس کے بعد میں اس کا چھڑکاہ کر دیجئے تو اس سے کیا ہوگی کہ جو اس کے اوپر ففوندی اور مطلب اس کی جو دھاریاں وغیرہ ہیں یہ سب صحیح ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ جلدی سے گروہ کر جائے گا اور دوستو اب اپن بات کرتے ہیں چاونہ فلی کی جو چاونہ فلی کا جو پلانٹ مطلب آپ تیار کرو گے وہ کیسے کرتے ہیں دوستو ایک بار اس پلانٹ کو آپ کو تیار کرنے کے بعد میں دوستو اس کے کیا ہے کہ چار مہینے تک ہی آپ کو مطلب اس کی جو فلی آتی ہے جو اس کی سبجی بنتی ہے وہ اس کے چار مہینے تک آتی رہے گی دوستو اور دوستو چاونہ فلی کو لگانے کی بات کرتے ہیں پر گرمی کے موسم میں اس کی بہائی فروری سے مارچ تک ہوتی ہے اور بارس کے سیجن میں اس کی جو بہائی ہوتی ہے وہ جولائی سے ستمبر تک کی مجلہ اگست تک ہو جاتی ہے دوستو اور دوستو اب اپن بات کرتے ہیں جو یہ بیل والی جو سبجیں ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھ رہی ہے مطلب ہے تورائی اور آل کے دونوں کے پیڑے اور یہ بندی کا پیڑے دوستو ان کی جو بہائی کا جو سمیں ہوتا ہے وہ جون جولائی کے اندر گرمی کے اندر ان کو آپ لگا سکتے ہو ویسے اور دوستو ان کو لگانے کا طریقہ جو آپ کو دیکھنا ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک ویڈیو پہلے سے ہی مل جائے گا جس کی لنک میں ڈسکریپسن میں اور آئی بٹن پر دے دوں گا وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہو کو اس کو لگانے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے اور دوستو اگر اپنی اس پیڑوں کی اور بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس پیڑوں کے جو مطلب فل پروٹ ہے وہ سب مطلب دیسی پرکار کے ملتے ہیں جیسے آپ بجار میں سے لاتے ہو اس میں کتنے دنوں سے وہ ٹوٹے پڑے ہوئے مطلب کتنے دنیں پورانے ہیں اور کتنے دن کے خراب ہوئے ایسے مت کرنا دوستو آپ کو اپنے گھر میں ہی آپ لگا سکتے ہو اور یہ مطلب ایک آل کی بیل آل اور تورہی دونوں کو ہم نے ساتھ میں لگا رکھی ہے اور یہ اتنی زیادہ گروہ کر رہی ہے دوستو بارس کا موسم ہو رہا ہے اور خاد فٹیلائزر جو بھی ہے مطلب ٹائم ٹو ٹائم میں دے رہا ہوں اس لیے یہ بہت ہی زیادہ گروہ کر رہی ہے اور دوستو اس چینل پر آپ میرے پہلے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں